بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ایک جانب تو پاکستان کی سیاست میں جو حلچل مچی ہے اور آج عمران خان نے تمام تر ٹیبلز کو ٹرن کر دیا ہے ایک جانب تو عمران خان کا راستہ صاف ہو چکا ہے الیکشنز کی راہ ہموار ہو چکی ہے اور نون لیگ اس وقت کیا سوچ رہی ہے ان کے اندرونی اجلاسوں میں کیا ہوا ہے نواز شریف اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں اور کس طرح سے پارٹی کی لیڈرشپ اور پارٹی کی قیادت کے ساتھ ساتھ پارٹی کے کارکنان نے ایک بجلی گرائی ہے نون لیگ پر اور نون لیگ اس وقت دبردوس ہو چکی ہے یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مقتدر حلقوں کے لیے اب آخری آور شروع ہو چکا ہے آج کی کپتان کی پریس کانفرنس کے بعد اور عمران خان نے جو باتیں کی ہیں ان کے بعد بہت سے حالات اب بڑے واضح ہونے والے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اور اس پورے کے پورے معاملے کا جو انیلیسیز ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے ناظرین اکرام یہ ایک جہاد کا وقت ہے اور یہ پاکستان کی ایک ڈیسائسیو مومنٹ ہے ہمارے ملک کے لیے یہ میک اور بریک مومنٹ ہے ایک جانب تو رانا سناؤلہ نے پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے اندر ایسا لگ رہا تھا کہ رانا سناؤلہ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کو اشتیال دلانے اور لانگ مارچ پر مجبور کرنے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج جاؤ دیکھ لیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے عمران خان صاحب سے سوال ہوا اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی عمران خان کی اس میں ان سے پوچھا گیا کہ لانگ مارچ کے دوران اگر مارشلہ لگ گیا اب اس وقت جو صورتحال ہے امپورٹڈ سرکار تو یہی چاہے گی کہ اگر عمران خان نے آنا ہے اس سے بہتر ہے نظام ہی لپیٹ دیا جائے ہم بھی سیاسی شہید بن جائیں ہمارے پاس بھی کوئی بیانیاں ہو کیونکہ اگر خان آتا ہے دو تہائی اکثریت سے یا تین چوتھائی اکثریت سے اور کلین سویپ کر کے آتا ہے تو خان تو تباہی پھیر دے گا ان کی اور یہ جو این آرو ہے یہ سارے ریورس ہوں گے یہ اس کے بعد پناہ مانگیں گے اگر عمران خان کی طاقت یہ عوام بنتی ہے اس کے بعد یہ صدارتی نظام کی طرف معاملات جا سکتے ہیں اگر دو تہائی اکثریت ہوتی ہے عوام نے ٹریلر تو دے دیا انتخابات کے اندر عمران خان کو جتا کر اب اس سارے معاملے میں نون لیگ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک جانب جو بادشاہ سلامت بیٹے ہیں لندن ایون فیلڈ کے اندر اب ان بادشاہ سلامت نے یہ حکم صادر کیا ہے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے اور وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تمام تر چیزوں کو دیکھے ہماری ہار کی وجوہات کیا ہیں کیا وجہ ہے کیا معاملات ہیں ہم کیوں ہارے ہیں جبکہ جو پارٹی ہے اس کے خدشات جب نواز شریف تک پہنچائے گئے ہیں اور یہ فیکٹس واپس ان کے گلے پڑے ہیں اس کی ذمہ داری اس وقت اپنی حکومت پر حمزہ شہباز پر اور مریم پر ڈالی گئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک جانب تو حمزہ شہباز سترہ جولائی کے الیکشن میں بڑے ایکٹیو تھے کیونکہ ان کی اپنی وزارت عالی جا رہی تھی اس وقت پارٹی کی لیڈرشپ نے جو سیکنڈ لیول کی لیڈرشپ ہے اس نے یہ بات واضح کی تھی کہ عمران خان نے پچاس جلسے کیے آپ نے کیا کیا الیکشن کے وقت جب جو اس پوری پارٹی کی وارث بننا چاہتی ہیں جانشین بننا چاہتی ہیں پارٹی کی سیاست کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہیں مریم نواز وہ لندن بھاگ گئیں پاسپورٹ ملنے کے بعد ایک دن کا انتظار نہیں ہو سکا مریم سے تو اس سارے معاملے کے اندر ایک جانب یہ بات ہے دوسری جانب حمزہ یہاں پر موجود تھا حمزہ شہباز نے اپنے گھر سے نکلنا تک گوارہ نہیں کیا حالانکہ اس کی اپنی پارٹی کا الیکشن تھا جب ایک پارٹی کے اندر لیڈرشپ ہی نہیں ہوگی اور پھر لیڈرشپ اوپر سے بیٹھ کر کہے جو نواز شریف کہے کہ میں دیکھوں گا کیوں پارٹی ہاری ہے بھائی تمہاری وجہ سے تمہارے آل اولاد اور آل شریف کی وجہ سے پارٹی ہاری ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اب شہباز شریف کے حوالے سے بھی کہ وہ پارٹی کے صدر ہیں لیکن پارٹی کو وقت نہیں دے پا رہے اب شہباز شریف کی پارٹی صدارت تو خطرے میں آ سکتی ہے لیکن اس سارے معاملے میں اس وقت مریم نواز خود بھی کچھ زیادہ نہیں کر پا رہی سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ وہ حلقوں میں جاتی ہیں وہاں سے پی ایم ایل این جن حلقوں میں یہ جاتی ہیں وہاں سے زیادہ مارجن سے ہارتی ہے تو اس وقت ان کی جو کلعی ہے وہ بھی کھل چکی ہے اور نواز شریف بھی خیر واپس آگئے تو کچھ کر نہیں پائیں گے ایک دفعہ اس غبارے سے بھی ہوا نکل جائے گی کہ نواز شریف نے آ کے پتہ نہیں کیا کر لینا ہے اب جو چیزیں ہیں وہ آپ نے سمجھنی ہیں عمران خان نے مقتدر حلقوں کو ایک آخری ٹائم دیا عمران خان نے پریس کانفرنس کی کہ میں نے اکتوبر میں ہی اپنے لانگ مارچ کا اعلان کرنا ہے اکتوبر میں ہی یہ مارچ ہونا ہے یہ نہیں کہ تیس اکتوبر کو اعلان کر دیں کہ بیس نومبر کو مارچ ہوگا اکتوبر میں خان صاحب نے یہ کہانی اور یہ چیپٹر جو ہے یہ کلوز کرنا ہے لیکن انہوں نے ساتھ کہا کہ میں ابھی بھی وقت دیتا ہوں دو کروڑ بندہ تھا اڑھائی کروڑ سری لنکا کی آبادی ہے ہمارے ملک کی بائیس کروڑ ہے وہاں کی عوام نکلی بپھر گئی پھر عوام کیا کرے گی یہ میرے کنٹرول میں بھی نہیں رہے گا پھر آپ میرے پاس نہ آئیے گا اور مجھے یہ نہ بتائیے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور کس طرح سے عوام کو رکا جائے اب یہ ساری چیزیں ایک جانب ہو رہی ہیں تو دوسری جانب مقتدر ہلکے جو ہیں ان کے لیے اس وقت امتحان شروع ہو چکا ہے کیونکہ بیک ڈور بہت سے رابطے ہو رہے ہیں لیکن اس وقت ایک جماعت اور اگر ایک گروہ جو نہیں چاہتا کہ عمران خان کے اس وقت مذاکرات ہوں اور جو نہیں چاہتا کہ الیکشن ہو وہ اس وقت بازابطہ طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم ہے کیونکہ پی ڈی ایم کے یہ بالکل خلاف جاتا ہے اور پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ اب حالات خراب ہوں ملک کے اندر انتشار ہو ملک کے اندر اگر ہم نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے وہ چاہتے ہیں انارکی کی طرف باتیں جائیں لانگ مارچ ہو لانگ مارچ میں چیزیں خراب ہوں اس کے بعد اگر نظام بھی لپیٹا جاتا ہے تو لپیٹ دیا جائے مارشاللہ کی پوسیبلیٹی کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں اگر حالات خراب ہوتے ہیں چیزیں بھی ظاہر ہے خراب ہوں گی اور چیزیں جو ہیں وہ گلے پڑیں گی تو اب اگر اس پوری پکچر کو دیکھا جائے تو اس وقت جو امتحان شروع ہو چکا ہے وہ مقتدر حلقوں کا ہے وہ طاقتور لوگوں کا ہے ظاہری بات ہے آپ دیکھیں کیا انہیں ان فیصلوں میں شامل ہونا چاہیے تھا بلکل نہیں آئینی طور پر بھی نہیں جمہوری طور پر بھی نہیں لیکن چلیں ہمارے زمینی حقائق ہیں ہماری گراؤنڈ ریالٹیز یہ کہتی ہیں کہ یہی حقیقت ہے اور صحیح ہے غلط ہے فارچنیٹ ہے انفارچنیٹ ہے لیکن یہ ریالٹی آف آور نیشن ہے یہ چیز انہیں سمجھنی ہوگی اس بات کا انہیں ادراک کرنا ہوگا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اب مقتدر حلقے کا امتحان شروع ہو چکا ہے ان کے لیے آخری آور شروع ہو چکا ہے کہ this is the last moment یہ آخری وقت ہے اور ظاہری بات ہے اگر نظام لپیٹا جاتا ہے اور اگر اس عوام اس نظام کے لپیٹنے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوگا تو یہ ساری کی ساری چیزیں اکٹی ہوتی جا رہی ہیں اور جو political tension ہے اب عمران خان کے لیے معاملات کیوں اتنے خطرناک ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے پچھلے چھے مہینے سے جس طرح کی politics کی پوری دنیا نے دیکھا بہت بہترین انداز میں خان صاحب نے سیاست کی اور ہر قدم جو ہے خان صاحب نے وہ پھوک پھوک کر رکھا ہر چیز ٹھیک طریقے سے چلائی لیکن اب ان کے لیے بہت اہم وقت ہے آپ کہہ لیں کہ ایک آدھے انچ کے لیے بھی ادھر ادھر ہونا اپنے moves کو بہت چلاکی سے بہت اکلمندی سے بہت ہوش مندی سے بہت دانش مندی سے جوش اپنا برقرار رکھتے ہوئے ہوش کا دامن کھوئے بغیر خان صاحب کو اب چیزوں کو لے کر چلنا ہے کیونکہ اس سب کے اندر اگر کوئی ان efforts کو spoil کرے گا تو وہ imported سرکار ہے وہ noon league ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا تو یہ اس وقت ابھی تک کا تازہ سینیریو ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا